ہر وہ حساس ڈھونڈ رہا ہے سوداگر نہیں سوداگر نہیں شخصیت ساز نہیں جماعت دوست ڈھونڈ رہا ہے لیکن مرکزی ادارے شریعہ اور علمائے اہل سنت کہ ذمہ داران اندھے اور بہرے نہیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یوں ہی تختہ مشک نہیں بننے دیں گے مجھے معلوم ہے کہ کی سبق کب کہاں اترنا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے آقا کی عظمت کی طرف لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں زبان کھول دے گا بلیابی تو کشمیر سے لے کر تر پورا تک میں وہ سارے جرم جس پر پردہ ڈالنے کی ایک ناپاک کوشش کر کے میرے آقا کی چوکھٹ پتھر ماری گئے ہیں اس لیے کہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے بہادر سمجھ کے لائے تھا اس کی بہادری کی پول کھل چکی ہے ہمیں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کیا کیا روز جھیلتا ہوں علماء اکرام کا ایک ذمہ دار قافلہ ہے اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ جی لگا کر سارا مجمع لدائی کیا رسول اللہ آواز کسی کی پست نہیں اوپر سلے کر نیچے تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ ایک نعرہ یہ بھی لگاؤ ہر ملا شریف کی محفی میں میرے نبی کی یہ حسان میرے نبی کی یہ حسان ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ نیچے نہیں آنا چاہے اور اس نعرے میں کئی تاریخیں چھپی ہیں جو آنکھوں سے دکھ رہی ہیں میرے نبی کی یہ حسان 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 ذہن کو یہ سبقت اپنے محفوظ رکھے جو باتیں تمہارا بلیابی پندرہ سال پہلے سے چیخ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کی تصویر کتنی خطرناک بنا کر گرد ڈال دی گئی ہے مولانا حسن نزاہ ترسہ پندرہ سال پہلے سے میں چیخ رہا ہوں کون سا اجلا سے جہاں بلیابی نے بھری آواز سے نہیں اپنے آنسوں کے ساتھ نہ آپ کی بارگاہ میں اتجا کیا ہو کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے خاموشی سے بچوں کو بلا لیجئے ہنگامہ کرنے کیا زوجہ ہے دروش شریف پڑھ لیجئے میں نے دروش شریف پڑھنے کے لیے عرض کیا باوازِ بلن نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ بیٹے جلدی ہے جاؤ دیر مت کرو ٹائم بچاؤ ہاں آپ لوگ جلزے میں آئے ہو تو بیٹھ جاؤ کھڑا نہیں رہو سنیں گے پانچ ہی نٹ سنیں گے پانچ ہی نٹ مولانا حسن رضا آتا ہے اس وقت پوری دنیا میں بچائنی ہیں لیکن میری بچائنیوں کا اندازہ بھی زمانے کو خوب ہے اور یہ سمجھ لو کہ یہ چنگاری نہیں ہے تھرمانیٹر لگا کر ناپا جا رہا ہے کہ ابھی ہم میں زندگی کتنی بچی ہے توجہ چاہوں یہ ناپا جا رہا ہے کہ ابھی ہم میں زندگی کتنی بچی ہے ہم مریحوی لاسوے کی نہیں ہوئے ہماری اولادوں کے وجود سے نبی کا عشق کم ہوا کی نہیں ہوا رسول اللہ کے عاشقوں کے دل و دماغ سے گمبد خضرہ کی حرمت و عظمت کم ہوئی کی نہیں ہوئی نبی کونین کے غلاموں کے دلوں سے نبی کی محبت کم ہوئی کی نہیں ہوئی ناپا جا رہا لیکن بلیابی جیسے گنہگار بھی چھاتی ٹھوکے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیوں ناپ رہے ہو ہمارا وجود گرچے ناپنے اور تولنے کے لائق نہیں ہے لیکن تم ان سے پنگا لے رہے ہو جس کے گھر آنے کی مار سے آج بھی یزیدیت باپ باپ چلا رہی ہے اور یاد رکھنا ہم امن اور سکون کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور میں اپنی قوم کے بچوں سے کہوں گا خبردار فیک نیوز فیک خبروں کی بنیاد پر وہ انہی کے لوگ ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں جو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے فیک لیٹر چلائے ہیں اور ہمارے بچوں سڑکوں پر آگے ہیں ادار شریعہ سے یا فیض الواری سے یا کسی مسید سیلان نہیں ہوا تھا کہ آپ سڑک پر آؤ یہ ملک میرا ہے یہ ملک میرا ہے ارے ابھی تو کسی کا پچہتر سال بھی نہیں ہوا ہم نے دو سات سو سال تک حکومت کی ہے یہ ملک میرا ہے ابھی تو ان کا پچہتر سال بھی نہیں ہوا ہم نے سات سو سال حکومت کی ہاں آپ نے کچھ بنایا نہیں جسے بیج سکیں آپ نے کچھ بنایا نہیں جسے بیج سکیں میرے باپ کی بنائی ہی بھی براست بیج کر آپ جہاز میں گھوم رہے ہو اگر میرے باپ نے نہ بنائی ہوتی تو تجھ کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا تجھ کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جذبات میں نہیں ابھی بلیابی مرا نہیں ہے زندہ ہے جذبات میں نہیں اور دنیا جان رہی ہے کہ بغیر عالموں کے نکلے یہ جلوہ تھا اگر نکل گئے والی سے پیمبر تو کوئی روک نہیں پائے گا دنیا جان دے گا اور بارے میرے عالی حضرات یہ کرامت ہے میرے رضا کی اور یہ موجزہ ہے میرے مصطفیٰ کی ناعت کی برکتوں کی سو سال پہلے میرے رضا نے کہا تھا کان جدھر لگائیے اگر سمجھ میں بات آگئی ہو تو اگر سمجھ میں بات آگئی ہو تو اگر سمجھ میں بات آگئی ہو تو بولو بولو کان جدھر لگائیے توجہ چاہوں توجہ چاہوں کیا کہا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اما ملک ہے امریکہ میں اور جلوس نکلے نبی کی اما نبی کی عظمت کا گویا یہ کلیر ہو گیا میرے رضا جو آپ نے برسو پہلے کہا تھا حدیث پیمبر کا ترجمہ جو کر کے بتایا تھا آج پوری دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ملک کا حکمرہ کوئی ہو گنٹری کوئی ہو ملک مل زبان کوئی ہو علاقے کا سربراہ کوئی ہو وائل تھاؤس کہی ہو امریکہ ہو یا چائنہ رسہ ہو یا برما جرمن ہو یا جپان سعودیہ ہو یا کوئی قطر ہو یا دبائی لندن ہو یا چیلیا اس وقت ہر طرف ایک ہی آواز آ رہی ہے اور ایک ہی ستا رہی ہے میرے نبی کی یہ حساب میرے نبی کی یہ حساب میرے نبی کی یہ حساب اب تم ماننو بے سائز کے پیانہ والوں کیا چولی جامل کا رشتہ ہے آگئے اببہ کے بچاؤ میں بیٹا آگئے بچاؤ میں پریس کانفرنس کر کے سفائی دے رہے آگئے بچاؤ میں انہی کے چہروں کو وقار ملت گاؤں گاؤں کر بتاتے رہے اور یہی تاویز سب کو لکھ کر دیتے رہے رات سوں جنگل رات دھیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے اب تو بین کام ہو گئے کہ کل ان کے اپا نے میرے نبی کی توہین کی تھی اب ان کے بات توہین کر رہے ہیں تو بچاؤں کے لیے وہ سڑک پر آ رہے ہیں ابھی ہم نکلے کہاں ہیں ابھی ہم نکلے کہاں ہیں ابھی ہم نکلے کہاں ہیں ملک ہمارا ہے امن کو کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی رسوہ مت ہونے دے ہم سے ہمارا اسلام نہیں پہچانا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی دی ہوئی نسخے کیمیا سے پہچانا جاتا ہے بھارت میں جب میرے غریب نواز آئے تو اسلام کے لیے کوئی اخبار میں بیان نہیں دیا کوئی کتاب نہیں چھاپی کسی دارن علوم کے قیام نہیں کیا کسی اوچی امارت کی تعمیر نہیں کیا بلکہ جس نے بھی ایک بار دیکھ لیا تاہے رسول میرے غریب نواز کو تو دیکھ کر کے زمانہ پکار پڑا جب آل اتنا شاندار ہے تو رسول کتنا شاندار ہوگا بلیابی اپنے ایک ایک مساجد کے اہمہ سے رابطے میں آ چکا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو آج پورے ہندوستان میں بیہار جو پور سکون ہے ایسے ہی نہیں ہے یہ تو مارکٹ میں چیخنے والے پاگلوں کی کمی نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بچوں کی زمانت لینے والا کوئی نہیں ملتا ہے مولانا نوازم صاحب میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آج بھی جو بچے جیل گئے ہیں نا ان آرسی کے چکتر میں آج ان کے گھر کی کوئی خیلیت پوچھنے والا نہیں ہے بلیابی سے پوچھ کے ان بچوں کے بیل کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہاں کہاں سے وکیل بھیگ مانگ مانگ کر لو کر رہے ہیں اس لیے میں اپنے بچوں کو تختہ مشک نہیں بننے دوں گا وقت آئے گا وقت آئے گا تو آپ بعد میں نکلو گے فاری سے نبی پہلے نکلیں گے اور جب یہ نکل جائیں گے تو اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی فقیر کو بھی لکھا تھا رئیس القلم نے مولانا جمال لکھنو میں تین سو تیرہ بدری دستے کی گرفتاری ان بدری دستے میں تمہارا بھی نام نہیں لکھا اس قادری فقیر نے اس کی پرواہ نہ کی کہ گھر میں روٹی ہے کی نہیں جیل جاؤں گا تو ہمارے بچوں کی کفالت کون کرے گا اس لیے میں اپنے جوانوں سے بنتی کر کے ہاتھ جوڑ کر کے میں تجھ سے بھی مانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں جب راچی کی خبر آنے لگی ہے تو مجھ سے پوچھ کی کیا بھی دی ہے مجھ پر اللہ کے واسطے جذبات میں یا کسی پھیک پوشٹر کی زد میں آ کر کے آپ سڑکوں پر مت نکلو کسے شہادت نہیں پیاری ہے کون نہیں ان کی محبت میں مرنا چاہتا ہے ارے زندگی نامی ہی ہے ان کی محبت کا اگر وہ نہیں تو ہم زندہ کہاں ہیں اور اسی کو ناپنے کے لیے یہ تھرمہ میٹر لگایا گیا ہے کہ ابھی ان کے دلوں میں مصطفیٰ ہیں یا نکل گئے ہیں ہیں یا نکل گئے ہیں لیکن میں ارز کروں گا کہ اس کے تھرمہ میٹر کے اس کا تھرمہ میٹر ہی سلائق نہیں ہے کہ میرے سینے کو ان کے بارے میں ناپے ہیں اس کا تھرمہ میٹر ہی سلائق نہیں ہے اس کا تھرمہ میٹر ہی سلائق نہیں ہے کہ میرے سینے میں ان کی محبت کو ناپے ارے جس دن یہ چھاتی پھٹے گی دنیا نے اب تک تاریخ میں ایک کربلا پڑھا ہے جس دن یہ چھاتی پھٹے گی پوری دنیا کا ہر شہر کربلا پڑھے گا اس لیے کہ ہم جیتے ہیں ان کے لیے مرے جو ان کے لیے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور غازی ملت عرصہ وقار ملت رحمت عالم کارفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت درے بو درے بو جسے مر کر دوبارہ جویت ہونے پر کتہ بلی بننے کا ڈر ہو درے بو ہم کیوں ڈرے ہیں ہم تو انتظار موت میں پڑے ہیں کہ جن کو بند دیکھے محمد رسول اللہ کہا تھا موت سے گزر جائیں گے تو آنکھیں مسل مسل کے دیکھیں گے اس لیے میرے عزیز اپنے نوجوانوں سے پھر میں کہوں گا کہ فیس بک وارٹ شاپ پر لکھ لوگ فیس بک وارٹ شاپ پر بغیر پڑھے کوئی چیز شیئر مت کرو غیروں میں کہاں دم تھا یار جو میری طرف جھاں کدھی کسی کے یہاں بھوت پریت کا تصور ہے یہاں تو قرآن نے جناتوں کی بڑی فوج کا تذکرہ کیا اور یہ ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ بغیر پڑھے سوچے سمجھے وائرل کر دینے کی عادت کو دفن کر دو آج سے ابھی سے اسی وقت سے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کام کر دیا اپنا کام نہیں کیا ان کا کام کیا ان کا آئی ٹی سیل تمہارا ایک ایک سکرین سوٹ لے کر انتظار کر رہا ہے کلنڈر کی تاریخ کے حساب سے کس دن موقع آئے گا کہ تُس کو دبوچیں گے یاد رکھنا سیکولاریزم ایک جانور ہے جو آج تک کہیں نظر نہیں آیا نہ چڑیہ خانے میں نہ کسی جنگل میں نہ کسی شہر میں ہاں ہمارے ملک کی یک جہدی کی تاریخ رہی ہے کہ ونیس سو سینٹالیس کے بعد مسلم لگ بھی ہندو مہا سبا بھی لیکن ہمارے ملک کے اکثریتی طبقے نے بہو سنکھیک سمدائے نے مسلم ہندو مہا سبا کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں نے مسلم لگ کو بھی قبول نہیں کیا اس لیے مٹھی بھر لوگ برے ہو سکتے ہیں مٹھی بھر لوگ برے ہو سکتے ہیں پورا ملک برا نہیں ہو سکتا اور یہ ملک بھارت اس وقت تک برا نہیں ہو سکتا جب تک میرا سنتالن ہند لیٹا ہوا ہے نہیں ہو سکتا میں اور کچھ نہیں کہوں گا صرف اتنی سی بات آپ اجازت دو تو میں ایک بات پوچھ لوں آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہو کی نہیں زور سے بولو زور سے بولو ہاتھ اٹھا کے زور سے زور سے یہ میسیج یہ میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے بیچ میں اس لیے کی معلوم ہے کہ بلیابی کے پرسوں کی گفتگو کے بعد سے پورے ملک میں اس وقت ٹمپریچر ہائی ہے ملک سے محبت ہے کہ نہیں زور سے بولو ہائے کی نہیں بولو زور سے ملک سے محبت ہے کی نہیں ہے اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہو کی نہیں اپنے ملک کی افاظت کروگے کی نہیں اپنے ملک میں امن و سکون قائم رکھوگے کی نہیں یہ ہمارا طریقہ اور اس طریقے کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن اب بتاؤ کہ تجھ کو اپنے نبی سے پیار ہے کی نہیں زور سے بول دو نبی سے محبت ہے زور سے ہے تو ایک بار سب بول دو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ میرا جینا نبی کے لیے میرا مرنا نبی کے لیے ارے جب یہ ساری کائنات بنی ہیں نبی کے لیے تو ہم بھی بنے ہیں اسی نبی کے لیے اس لیے آخیدہ مضبوط رکھو حسن صاحب کان جدھر لگائی ہے اللہ مانو مان صاحب پلیز بیٹھ جائے چھوٹو کیا کہا کان جدھر لگائی ہے اما آنکھوں سے پوری دنیا نے دیکھ لیا مجبور ہے مفلوط ہے پرلائیسس مارے ہوا بول نہیں سکتا لیکن 40 گھنٹہ ایسا اس ملک میں بیٹا ہے کہ چھپر ہو چھت ہو میدان ہو شہر ہو ارے ہم تو ہم ہمارے دشمن بھی ٹی بیوں پر چلا رہے نبی نبی ہمارے دشمن بھی ٹی بیوں پر چلا رہے نبی نبی یہ گھبراہت بتا رہی ہے کہ منزل بہت قریب ہے صرف آپ سبھل جاؤ یہ فطرت ہے کہ جب گیت پٹکی جاتی ہے زمین پر تو اچھل کر پھر نیچے آتی ہے اور تاریخ بھی ہماری یہی بتاتی ہے کہ جب جب عمر جیسا کوئی ٹکرایا ہے تب تب اسلام کا نیا باب آیا ہے یہ ٹکراہت بتا رہی ہے کہ کسی نئے باب کا آغاز ہونے والا ہے یہ ٹکراہت بتا رہی ہے کسی نئے باب کا آغاز ہونے والا ہے ہاں ہو سکے ہو سکے تو سڑک پر متنے کے لیے دو چٹھی لکھ دیجئے اور بڑے اچھے انداز میں لکھئے محذب الفاظ میں لکھئے تاکہ آپ کی چٹھی پڑھنے کے بعد بھی ایسی میں پسینہ پوچھنا پڑے کہ نبی والے نبت زبان ہوتے ہیں نبت زبانی سکھائی نبت زبانی سکھائی ورنہ میں کنڈی کھنال دوں تو آج پوری دنیا کی خارجہ پولیسی بیدیش نیتی کسی پرائم منیشٹر کے دماغ کی اوپج نہیں ہے وہ دین ہے امیر المومنین سیدنا فاروق آزم کی ورنہ یہ کیا جانے بیدیش نہیں تھی یہ کیا جانے تجارت نہیں تھی یہ کیا جانے مسابات یہ کیا جانے معاملات یہ کیا جانے جسٹیس یہ کیا جانے اقتدار یہ کیا جانے حکمرانی ارے پچہ ہتر سال میں پاگل ہو گئے ہم سات سو سال میں کبھی پاگل نہیں ہوئے تھے یہ تمہاری تاریخ ہے وہ ہماری تاریخ ہے لیکن ہم کو ہمارے بچوں نے کمزور کیا ہمارے بچوں نے کمزور کیا ہمارے ہمارے بچوں نے کمزور کیا میں کہتا ہوں اس وقت صریف جماعت سے نماز پڑھنے نکل جاؤ تو کسی بند کے اعلان کی ضرورت نہیں پڑھے گی مسلمان تیرے سجدے میں کتنا دم ہے کبھی سوچا ہے سوچا نہ سوچا نہ دیکھا کسی جلو اس کی ضرورت نہیں صریف سجدے کی ضرورت ہے صریف سجدے کی ضرورت ہے دیکھا تم نے عید کے دن ہر گھر سے مسلے لے کر نکل جاتے ہو تو شہر جام نبادہ میں الگ سے پولیس لگانی پڑے ٹرافک نظام ٹھیک کرو دلی کی سانس رک گئی یہ چاروں طرف نوئنٹری اور سجدے کی برکتوں نے قاتلوں کو محافظ بنا کر کھڑا کر رکھا ہے پہرداری تم کرو گے سجدے ہم کریں گے پہرداری تم کرو گے سجدے ہم کریں گے پہرداری تم کروں گے سجدے ہوں کریں صرف عید کے دن تم نکل جاتے ہو تو سیٹلائیت پھٹنے لگتا کی کتنے کو گن سکے چاروں طرف توپی توپی سر سر ڈلی کی سانس رک گئی رکنے دو کلکتہ کا دم گھٹ را گھٹنے دو پٹنا کی دھرکن تھم گئی تھمنے دو نوادہ کی سانس رک گئی رکنے دو خبردار کوئی جانور نہ جانے پاوے مسلمان اپنے اللہ کا سجدہ کر رہا خبردار کوئی جانور نہ جانے پاوے مسلمان اپنے رب کا سجدہ کر رہا کوئی پاگل نہ جانے پاوے مسلمان اپنے رب کا سجدہ کر رہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ہم بیٹھے بیٹھے آج 48 گھنٹے کے اندر اسی نتیجے پر پہنچیں اسی نتیجے پر پہنچیں کہ چند قدم اور آگے چل لے بچو چند قدم اور آگے چل لے پھر میری چال کی پیدا ہوگی چند قدم اور آگے چل لے اور ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے پیر پکڑ کے کہیں گے اب اس وقت اگر اپنا سنجیدہ ہوا سکے ہم آپ تو آنے والے دنوں میں میری اولادوں کی لاسوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں ملے گا بہت ہو چکا بہت ہو چکا ناموسی رسالت کی تحفظے ناموسی رسالت کی تحریک چلے گی تو چلے گی اور دیکھیں گے دنیا کیسے روک لیتی ہے دیکھیں گے چلے گی اور عشان سے چلے گی کی زلہ زلہ چلیں گے تنہا نہیں یہ پوری بارات چلیں گے اب تک آپ بلائے تھے ہم آئے تھے اب علماء بلائیں گے آپ آؤ گے اور دنیا دیکھے گی اس لئے ہم بنتی کر کے کہیں گے مسلمان مسلمان اپنے سجدے کا وزن دیکھ دلی رک گئی کلکتہ جام ہے چننئی کی سانس تھم گئی حیدر آباد کی سانس نکل رہی ہے پٹنا اور دلی کی سانس تھم گئی ہے لکھنو کی سانسیں رکی ہوئی ہیں خبردار مسلمان اپنے رب کا سجدہ کر رہا مسلمان اپنے رب کا سجدہ کر رہا منتری کو جانا ہے سپاہی کہتا بولو منتری سے راستہ بدل لے مسلمان ابھی سجدے میں انصاف کر کے بتا مسلمان جب تو دو رکاعت کی نیت بدل لے باندھ لے جب دو رکاعت کی نیت باندھ لے تو منتری کو راستہ بدلنا پڑے اگر تو نے چار رکاعت کی باندھ لیا تو حکومتوں کو راستہ بدلنا پڑے گا حکومتوں کو راستہ بدلنا پڑے گا اتنے بڑے مجمع میں اپنے پاس اور پڑوس میں کوئی ہو کسی مذہب کا ہو اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں مصطفیٰ کی دیئے ہوئے اخلاق کی تلوار سے دلوں کو فتح کیا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہو اگر بھوکا ہے تو اپنی روٹی اسے دے دینا روٹی آپ دے کر بھوکے رہو گے بھوک تیری ہوگی رضا مصطفیٰ کی ہوگی اور اس پتھر دل کو کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو وہ رسول کتنا اچھا ہوگا ابھی دستاربندی ہونی ہے علماء کی گفتگو ہونی کرونا میں ہمارے مدارس کی کمر ٹوٹ گئی کن حالات میں میرے علماء نے سفر کیا ہے خاص طور سے ہماری مساجد کے ائمہ کن حالات میں جیئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں جن پر بیتا ہے کتنے بچوں کی دستار ہیں پندرہ الحمدللہ پندرہ بچوں کی دستاربندی یہ مولانا نومان صاحب کا انتظامیہ کا نوادہ اور گردناہ نواہ کے ایمان والوں کی عیسار کا جذبہ ہے کہ کسی طرح سنگھرش کر کے تعالیٰ نے ہی لگنے دیا انہوں نے زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے حریفو کیا مٹھائیاں بٹی تھی حسن صاحب کہ یہ سننی غریب لوگ کیسے چلائیں گے کمر ٹوڑ گئی ہے لیکن وارے غریب نواز والو کم ضرور ہوا تعالیٰ نہیں لگنے دیا تو یہ پندرہ بچے فاری ہو رہے ہیں یہ پندرہ حفاظ ہیں ایمان سے بولو کہ ان پندرہ کی دستاربندی سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ تکلیف نہیں جی اگر خوشی ہو رہی ہوتی تو پورا مجمع لہق کے بولتا ان پندرہ حافظ قرآن کی حفاظ اکرام کی دستاربندی سے آپ کو خوشی ہے کہ تکلیف زور سے خوشی ہے کہ تکلیف کوئی ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اس خوشی کے موقع سے آپ